اچھا صاحب یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی حمل دمیدار ہے ہم نے یہ ڈر پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم بے مقصد ہو گئے ہیں وہاں مقصد آپ دوسروں کی بات جانا جائے گا ہے آئرن ڈوم کو جاننا نہیں رہا تو اس کی وجہ کیا بنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام ڈر پیدا ہوئے اور اس کا حل کیا ہے بہت اچھا سوال بٹا کیا نام ہے آپ کا زبیر زبیر یہ بیس سوال ہے کہ ڈر کی بھی تو علم ہونا چاہینا ہے کہ ڈر کیسے بنتا ہے اور ختم کیسے کرنا ہے یاد رکھئے گا جب بڑے ڈر پوک ہوتے ہیں تو بچے کبھی بہت ضروری بنتے ہیں اب آپ بچے نہیں رہے یاد رکھئے گا چھوٹا بچہ ڈر پوک ہونا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس بچے پر وہ ڈر پوک نہیں ہوگا تو کس دن چھوڑی سے کار لے گا اپنے آپ کو اچھلانگ لگا دے گا ادھر ادھر گر جائے گا چھوٹے بچے کے لیے یہ ڈر اللہ نے اس کے اندر تنصیب کی تھی اس کے سربائیول کے لیے بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اس ڈر کو چینل کریں کہ بھئی آپ اس کے سربائیول کی عمر نہیں رہی آپ یہ خود چال سکتا ہے یہ خود بجلی کی تارے موہ میں نہیں ڈالتا اب بڑا ہو رہا ہے اور اس دوران تک چھتے ساتھویں آٹھویں سال کے اس کی سسٹیمیٹک سٹکچرنگ شروع کر دیں اور بارویں تیرویں سال کے بعد اس کو ایکشن کی دنیا میں لے کے آئے اور لڑکوں سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا جس کے آٹھنوں ہاتھ لگے ہوتے ہیں اس کو اگلے بندے سے ڈھر لگا کم لگنا شروع اس کو پتا ہوتا ہے یہ زیادہ زیادی ٹوٹی تھی ہفتہ اسپتال میں رہتا ہے لڑکوں کو پتا ہوتا ہے لڑکیوں کا ڈر سمجھ آتا ہے آپ کا ڈر سمجھ نہیں آتا تو ڈر آتا کہاں سے ڈر ماں باپ نکالتے نہیں ہیں بچے کا ڈر نکالنا امی کا کام ہے یاد رکھے گا اب وہ گھر نہیں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ماں میرے بیٹے کو ایک خاص capability دے لی ہوگی جب وہ امی نہیں نکالتی اور وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈر پوک لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور پھر ان کا جو بچہ بیٹا ہوتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ آؤں سے بیٹھا بیٹا ہے تیسری نسل ہے نا پاکستان کی وہ ریلیاں کرتا ہے پھر وہ پروٹیس کرنے باہ جاتا ہے اور پروٹیس کرنے آتا رکھے اور پولیس اسے بگاہ دیتی ہے سوچے ذرا آئیلنڈ ڈوم اسرائیل کی آئی ڈی آز حزباللہ کو نہیں بگا سکری اور ہمیں یہ پنجاب پولیس کے تون طرح بگا رہتے ہیں سو ہمیں پلسطینیوں کی ضرورت ہے پلسطینیوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے پیلسٹینینز ڈانٹ نیڈ آس وی نیڈ ڈ پیلسٹینینز حسین علیہ السلام نے کہا عرب کا کوئی بچہ نہیں ہوتا جو مرازی پہ ٹرین نہ ہو بچہ شوروں سے مرازی پہ ٹرین ہوتا ہے ایکشنز پہ صدہ نکلتا ہے ورنہ در میرے اور آپ کی پیدائشی تنصیب کے اندر ہے دوسری بات جو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چاہیے درپوک بندہ جب بڑا ہوتا ہے درپوک اور بزدل اپنی انہا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قرآن سے بھی اپنا ڈال سامت کر دیتا ہے اگر وہ عالم بنے تو سیاستدان بنے تو حکمت کے لفظ بول کے ڈپلومسی کے لفظ بول کے پوری قوم کو دلا لیتا ہے اگر وہ پروفیسر بنے تو وہ سوسیالوجی میں امرانیات ہی اندر آپ کو اس کی جسٹیفکیشنز پیڈیوز کرتا ہے سائنٹس بند ہے تو بائیولوجی میں آگا تھا وہ بائیولوجی میں یہ مسلمان درکان درکان درکی ہے جو کہتا ہے سائنٹس ہیسٹری میں تو قوموں نے بہت چیزیں اچیف کر دی ہیں اگر آپ کی باتیں درست ہوتی تو یہ والے تو منیومنٹس اچیفمنٹ انسان کی ہوئی نہیں سکتی تھی مولوی صاحب ہو جائے کہتا ہے سائنٹس یا تو آپ ٹھیک ہیں یا حسین ٹھیک ہے دو ہوتا نہیں ٹھیک ہو سکتے آپ بھی کئی آپ اپڈیٹیڈ تو نہیں ہے آپ کو یزید کی آرمی نے سافٹریر اپڈیٹ کر دیا یزید ٹو پائنٹوں کے پر ہے آپ پورا فلسفہ یزید ٹو پائنٹوں کے پر چل رہا ہے ہمارا کتابیں لکھیں ہیں آپ تو یہ حضات ہو گئے علماء کے میں خود پاکستان میں اور دنیا میں بھی یہ والی آیتیں صرف نبی رہ السلام کے لئے آئیں تھیں لسٹ بنائیں آیتوں کی کہ یہ صرف اللہ کے رسول کی آئلی آئیتیں سوچیں رہا قرآن کو آؤٹڈیڈ آؤٹڈیڈ قرآن ان کے پاس نعوذ باللہ یہ حضار ہے باقی کے کام کرے نہ کرے بیٹھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرانے ہوتا ہے یہ کام ہے آپ کے اندر کا ورنہ چھوٹے چھوٹے بھونے پیدا ہوں گے آپ کے دھر میں سوچیں ذرا لڑکیوں کو تو ایسی درائے جاتے تھا ایسے چلتے ہوں گے بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے آنکھیں ہوں گے در سے پٹیوے ہوں گے دیکھنے میں پیادے ہوں گے مغیر بھونے ہوں گے پھر وہ مسلم لیگ میں جائیں گے یا پیپل پارٹی میں سر آپ کی ساری بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے وہی سوال کروں میں جو صحابہ اکرام نے بھی سمجھ گئے تھا کہ ڈا تو ہے لیکن اس کا حل کیا ہے ہمیں کرنا کہہ چاہیے بس پنجابی نیوستی میں آپ تو جمعیت کے لوگ ہیں جمعیت کی ایک خوبصورتی ہے یاد رکھئے گا میں جماعت اسلامی کے منفیسٹو کا پوری طریقے سے ڈس اگریمنٹ کرتا ہوں مگر ان کی دو ایسی خدمات ہیں جو پاکستان کی حسنی بدلتے ہیں ایک الخدمت الخدمت کے باتان آپ کو اور ایک جمعیت یہ دو ایسے انیشیٹیوز ہیں کہ جو انہوں نے یوز کو موبیلائز کرنے کے لیے پولیٹسائز کرنے کے لیے بہترین کام کی ہر مسلمان دا پولیٹکس میں ہونا سب سیاست میرے نبی کی پہلی سننہ تا یاد رکھتے ہیں میں کیوں جماعت اسلامی کے اس منفیسٹو کے اخلاق کیونکہ کیا ہوا ہے پروٹسٹ ہی ہونا فلسطین کے لیے بل پاس ہونا چاہیے تھا پورس شو کرنی چاہیے یہ ڈیموکرسی اور ڈیموکرسی کے ایول یہ ریلائز نہیں کریں بہترحال یہ ایک لمبی بحث آپ نے یہ سوال مجھ سے دوبارہ بھی پوچھنا ہے آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں درپوک جتنے بھی ہوتے نہ ان کو نہ ڈر کرنے کی ایک سیکلوجیکل ٹیکنیک ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سب اکٹے ہو جائیں اور ویژن کلیر ہو تو اکٹے ہونے سے در خود ہی ختم ہو جاتا ہو کہ میں اکیلہ نہیں ہوں ادھر ٹیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ سب کے بیچ میں کافی ساری چیزیں کامن ہیں ان کامنیلٹیز کے اوپر آپ ان پلائٹ فارم پر آ جائیں گے جمعیت ایک غلطی کرتی ہے جو باقی کی کوئی ٹنزیم سرورنٹس کی نہیں کرتی آپ اپنے آپ کو ایسولیٹ کرتے ہوئے آپ ریجیکشن کرتے ہیں لوگوں کی باقی کی کوئی سٹوڈنٹ یہ سامنے کیا آپ نے بتایا تھا نسی کالیج کیا اللہ آپ نے اس کا نسی اے نسی اے کالیج کے اندر سوڈنٹ اور ارنیشن میں جمعیت کے بلدنے بھی ویلکم ہیں اور جمعیت کے اندر وہ ویلکم نہیں ہیں آپ لوگوں کا کام ہے ہوریزونٹل ایکسپینشن اپنی زون کے اپنی زون کا مطلب تھا ایج گروپ سٹیکس گروپ جو آپ کے سٹیک ان سب کو آپ اس میں کنیٹ کریں کبھی نوٹس نہیں کیا آپ نے لیبرل بچیوں میں ہجاب والی بھی جا کے بیٹھ سکتی ہے مگر ہجابی بچی میں لیبرل نہیں آسکتی ہے آپ کی بھمیں تنجھ جاتی ہیں کینسر کی مریض آگئی ہے کیوں اس کو آپ کی آنکھوں میں دوزہ سے نظر آتی ہے یہ آپ کے قصور نہیں ہے یہ پہلے نسل میں آ رہا ہے ہمیں اسلام کے درو ججمنٹ کی اتھارٹی کسی نے دے دیا اللہ اور اس کے رسول نے لانت برسائی ہے کہ دنیا میں آپ کسی کے بارے میں سوچیں یہ جنمی ہیں آپ جمعیت تھے آپ اللہ اور اس کے رسول کے منفیسٹو کو لے کے آ رہے ہیں آپ کی بازوں سر سے در کھولے ہوئے تھیں کہ ہر بندہ آئے برنہ صرف اہلِ بیانتری اسلام لانا تھا باقی سب جنم میں تھے اگر میرے نبی کا یہ فلسفہ ہوتا سمجھ رہے ہیں ہر کافر بیلکم ہوا ہے تب جا کے مسلمان ہوا ہے تب ہم مسلمان ہوئے ہیں جمعیت is the most active most structured by the way تب سے structure بھی ماشاءاللہ آپ ہے پورے انتظام ہے تنظیمی امور بلکل define ہے اس کے مطلبہ پولیٹکس کی ٹریننگ مل رہی ہے ماشاءاللہ آپ کے علاوہ کسی اور تنظیم سے پولیٹکسی ٹریننگ نہیں ملتے آپ سے میری امیدیں بن جاتی ہیں جب پولیٹکس ہوتی ہے تو در پوک بندہ بھی اپنے در کو ختم کرنے کی ٹریننگ لیتا ہے برکوز پیچھے سے پوری کمیونٹی بیک کرتی اس کو پولیٹکس کرتی مطلب ہی ہوتا ہے پاور پاور کیسے آتی ہے نمبر سے آتی ہے جب میرے پاس پچاس ہزار بندے پیچھے کھڑے ہوں گے میرا در میرے سامنے سا بھی اتنی ہوگا اکیلے میں میں در پوک ہو سکتا ہوں پانچ لاکھ بندوں میں در پوک نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی نبی اسلام اشترون اس حافت ہم آیا اللہ کا ہاتھ جماعت کی ہاتھ پہ مومنتم دے رہتا ہے ایک انڈویجیول کو مومنتم دے سو آپ لوگوں نے در ختم کرنا ہے اکٹھے ہو جائیں آپ کو اس میں کنیٹ کریں نوٹ بیسٹ ان کے کہ میں نے ریجٹ کرنا ہے نو آپ سے زیادہ تو اوپن مطلب مسلمانوں کی مسجدوں کے دروازے نہیں ہونے چاہیے پتہ نا آپ کوئی حصول کہ بھئی یہ کون سا دروازے گھرہ جو بند ہوتا نوزباللہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا گھر بند کر دیتے ہوں سو جمعیت کی بھی دروازے نہیں ہونے ایک سٹوڈنٹ شود کم ہیر اور سٹارٹ ڈیبیٹنگن آرگوئی آپ لوگ آرگومنٹیشن سٹارٹ کریں گے لوگ آپ کو ہرانے آئیں گے لوگ آپ کو ہران گے اور آپ نے ان کو جتا دیا تو ابہ کام ہو گیا لوگوں کو جتائیں لوگوں کو ہرائیں مت میرے نبی کے پاس کافر آتے تھے اور جنت مل جاتی تھی ہمارے علماء کے پاس مسلمان آتے ہیں اور جنبی ہو جاتے ہیں کہ ہرام حرام 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 کافر کافر سو آپ کے پاس آتے وقت میرے موں پر مسکرار اس لئے تھی میں جمعیت کا اکیلی جماعت ہے اس وقت سٹورنٹس کی سب سے بڑا فین بیکال آپ پولیٹسائزنگ آپ گیننگ پولیٹیکل ایکیومن آف پاکستانی مسلمان یوٹ برنہ آپ کو پتا پی ایس ایف ایم ایس ایف نے کیا کرتور کیے ہم سب کو پتا ہے آپ کو ہی حد نہ پتا آپ کی عمریں نہیں گلی مہلے کا بدماش مہلے کا سب سے مشہور زانی پی ایس ایف اور ایم ایس ایف میں کوالیفائی ہوتا تھا جمعیت میں یہ کوالیفیکشن نہیں قرآن کھوڑا جاتا تھا بندہ آزارت گناہ گار ہوتے اندر آکے شرم سار ہوتا تھا کہ یہاں پر درس ہوتے اور جو لڑکیوں نے جماعت کی لڑکیوں نے قرآن کا مشل لکے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کے درجات آخر میں بلند کر لیے واحد جماعت ہے جو لڑکیوں کے اوپر ایگریشن کے ایس 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 کے ساتھ قرآن انفورس کرتی ہے منشاللہ میں پھر آپ کو بتا دوں میں جماعت اسلامی کے یہ یہ جو دیماؤکرسی کو مان لینے کی جو جیسے میں اگر آپ کو آپ کوئی بتاؤنا کہ وسیم اکرمنا سوئنگ بہت اچھی کراتا تھا وقار یونس کی سوئنگ میں یہ مسئلہ تھا میں مسئل دے رہا ہوں میں کالیفائیڈ نہیں ہوں یہ بات دے تو میں اگر مولکار یونس کی سوئنگ کی برائی بھی کروں گا نا ٹیکنیکل تو کرکٹ کی اچھائی کر رہا ہوں گا آپ کے سامنے سمجھ رہے ہیں میں مسئلہ مکرم کی سوئنگ اکسپلین کروں گا تو یہ بتا چکا ہوں گا اپنے بچوں کو کہ کرکٹ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ان کا باپ سوئنگ کے بارے میں ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہے چاہے کسی کی غلطی بتا رہا ہوں میں میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ڈیموکرسی جو ہے نا ڈیموکرسی اس کے ایول کو سمجھیں یہ ان سو سالوں ان دو سو سالوں بعد ایک شاید کسی جگہ پہ کچھ سالوں کے لیے کام آ جائے جب سب مومنین ہوں ٹرسٹ وردی مسلمان ہوں سارے امانت کے خیانت نہ کرتے ہوں اور میرے محافظ ہوں یہ جو سادق اور امین لگایا ہوں ہم نے اس میں محافظ کا بھی لگانا چاہیتا اللہ کہ تیرے سے آج تک کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہم نے یہ کالیفیکشن اس میں لگائی بھی کیونکہ ہم نقصان پچھا پچھا کے تو ایم ایسے پی ایسے میں جاتے تھے ایم کی ایسے پی ایسے میں جاتے تھے بدوق کی میں اس پر دووٹ ملتے تھے جہاں در یہ علی طاقت میں ووٹ مل سکتا ہوا تو ادھر کون سے دیموکرسی کا اسلام کیسے ہے کہ اس دیموکرسی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ان کو بتایا انہوں نے اس کو دیموکرسی میں ڈال دیئے وہ دیموکرسی نہیں ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ بتایا کہ بھئی اللہ بتائے گا اور اس کا رسول بتائے گا پھر اولوالامر بتائیں گے جب اللہ اس کا رسول بتائے گا تو دیموکرسی پھیل ہو چکی ہے بہرحال یہ دنبی تفصیل میں کسی اور دن بتاؤں گا آپ لوگوں کیوں بتا رہا ہوں خواتین آگے پاس پلات فرمز ہیں حضرات آگے پاس پلات فرمز ہیں اس وقت یہ کریڈ سے باہر نکلیں سب کو سٹورنٹس کو اکٹھا کریں ایک پلات فرم پر پاکستان کے سٹورنٹس اکٹھے ہو گئے آپ ہیں وہ آئرن ڈوم پھر اللہ کی قسم آپ آئرن ڈوم ہیں بابے نے نہ کبھی ایکشن لینا ہوتا ہے وہ بچارہ ایکشن میں قابل نہیں ہوتا فیزیکلی بھی نہ اس کی اسٹیم گوارہ کرتی ہے کہ وہ اپنی لائف کو اوور ہال کرے اس لئے بابا کبھی بھی ہسٹری میں بابے نے کبھی ریولوشن نہیں لکھا ہے ہمیشہ جوان لکھے ہیں سائنس کے اخلاف ہے کہ بابے ہمیں نعوذ بللہ یہ بتایا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں بچیا آپ کو اپنے آنکھیں مند کریں اور میں کوئنا عمر میں خطاب تو بزرگان آتے ہیں علی بن عبی طالب بزرگان یہ کیری کیچر آپ کو بائی ڈیزائن سیٹ کی ہیں یہ یزید تو پائنٹ ہو آپ کی عمر میں عبداللہ آپ کی کتنی عمر ہے غزوہ بدر لڑ چکا ہے علی بن عبی طالب آپ کی عمر میں میرا علی بن عبی طالب غزوہ بدر لڑ چکا ہے مسلمان وہ دنیا میں آپ کی عمر میں پھیلے تھے اسلام آپ کی عمر میں آیا ہے آپ کو پتن نہ چاہیے کتنی عمر ہے ہم سے چھوٹی بچی جو لگ رہی سامنے ٹوانٹی نوسیبہ اہد کی لڑائی دار چکی ہے تو اس عمر میں نوسیبہ رد کے غزوہ میں شہید ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے ہر لوگائی لڑی ہے ابن سیبہ نے رد کا غزوہ ابن وقت صدیق کے دور میں ہوا ہے اس میں شہید ہوئی ہیں میں یہاں جہاد نہیں پولیٹکس کی درس کے لیے آئے ہوں میں آپ کو کیا ایکشن میں آئیں جہاد کا لفظ کیوں بہت رہا ہوں جان جانے سے کب سے مسلمان کو ڈر لگ گئے برے میں قبرستان جنہوں نے ہزارہ زار سال کی پلیننگ کی تھی جائیں کسی بھی قبرستان میں ہر عمر کا بچہ ملے گا ہر عمر کا بابا ملے گا یہ معاملات خالی اسلام کے فلسلے میں نہیں غیر مسلمانوں کو سمجھ آگیا کہ بھئی اس کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے اس لئے آپ نے آپ کو ایکشن میں لے کیا آئے کہ بھئی اس عمر میں اس وقت کا آپ کا عمل کیا ضرورت ہے آپ کا ایک عمل چاہیے مجھے پولیٹکس آپ کا ایک عمل ہے آپ اس میں کنیکٹ ہو جاؤ ہر بندے کو ایکسپٹ کرو پلیٹ فرم کی عزت کریں گے سب ہی کٹھے ہونے کس مرضی پلیٹ فرم پر کٹھے ہو رہے ہیں وہ مارک زکر بھرگ لڑکیاں تارنے کے پلیٹ فرم پر پوری دنیا کو لے آئے آپ کو پتا ہے آپ اسلام کے پلیٹ فرم پر نہیں لاسک رہے پتا ہے نا آپ کو فیس بک کا لڑکیوں کو سکور کارڈ دینے کے لئے فیس بک بنا تھا کونسی لڑکی کتنی خوبصورت ہے کتنی بدصورت ہے اس لئے فیس بک بنا تھا آپ لوگ ایک باس کمپیوٹر سائنس ہے یا بھائی یہ سوڈا بھی اس لئے فیس بک بنا تھا اس لئے فیس بک بنا تھا سٹوڈنٹ بنایا فیس بک جی سر آپ مان جو باتیں ہوں ٹھیک ہیں دسکشن جو ہوتی ہے اور تنقید کا اسلام وہ اسلام کا بھی حسن ہے اور اسیاسٹ کا بھی حسن ہے لیکن جو میں نے آپ سے مین سوال کیا تھا وہ آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ ہمیں کرنا کہہ چاہیے دوبارہ بتاتو اب سننا تھا آپ اس میں ایک دوسرے کے کنیکشن بنائیں اگر آپ کو سوشل میڈیا پر پلیٹ فرم نیا بنانا پڑتا ہے کہ کہیں وہ پہل بننا کرنے تو ٹھیک سٹیپ ہوگا بنائیں لوگوں کو آپ کی نیئی ایج کے سٹوڈنٹس کو کراچی سے لے کے پشاور تک صرف جمعیت بنا لے کے آئیں سب لوگوں کو ایک اتھا کریں پرنسپلز باہر میں بنانا ویجن سٹکٹرز پہلے بنائیں کہ کیوں وہاں رہے کٹھے ہوں نمبرز پڑیوٹس ہو رہے ہوں سب کو پتا ہو کہ یہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے میں نے آئی ایم ایس کیوں بنایا تھا آئی ایم ایس پلانٹرامائک آپ اس میں آگے بحث کرو اپنا آئے کیوں بڑھاؤ انٹیلیکچول اور سیکلولوجیکل وارفیر میں کٹھے ہوں اٹھانوے ہزار بندہ آ چکا ہے اس پر اٹھانوے ہزار کیا کرتے ہیں آکے ایک جز سے کوششن آسانوے لائیاں اور آرگومنٹیشن کر رہے ہیں ٹاپک ہم بتاتے ہیں لائیاں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں بحث ربائے تھاکہ علم آگے کی تفصیل ایک دوسرے نوہ کریکٹ کر سکے اب ہی سیکلولوجیکل وارفیر میں نہیں ہے وہ دو تین سال لگیں گے اب ہی انٹیلیکٹلی سیکیور ہو رہے ہیں سیکلولوجیکل وارفور کیا ہے کہ آئی ایم ایس پہ جب دو بلین مسلمان اکٹے ہو جائیں ایک بلائٹ فارم پہ تو ہم نے کیا کرنا ہوگا پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا خالی وار دو بلین کا نمبر دکھانا ہے کہ دو عرب مسلمان اکٹے ہو گئے آپ کو آئیڈن ڈوم نہیں چاہیے آپ کو ایک بندوقی ایک گولی بھی نہیں چاہیے میں آپ کو بھی بتاؤں نا مثال کے طور پہ کہ میرے پاس پانچ لاکھ سٹولنٹس ہیں جو میرے کہنے کے اوپر ایک بھی آرٹیکل میرے لکھے ہوئے ایک بھی آرٹیکل کے اوپر اپنے آئیکیو کو دو پوائنس بڑھا دیتے ہیں یونائٹی رینیشنل نے مجھے بلانا ہے کہ سر ہمیں اس دنیا میں اپلائے کرکے دکھاؤ پاکستان آرمی نے کہنا ہے یہ اصلی آرمی پارلیمنٹ ہاؤس نے کہنا ہے ہمیں ایک دو ہماری تحریف کر دے ان کی آرمی ان لوگوں کے آنگے میرا تحریفی کلمہ بول دے بھائی میری نسلیں تر جائیں پارلی سمجھیں اپنی کیا ہے اور heard ایک بگو آپ نے کسی کو کہا تو یہ بننے چھیک نہیں ہے وہ بجھنا مسمار ہو گیا ہم تباہ ہو گئے۔ آپ نے کہہ دیا نا یہ دو لاکھ بندے فلاں کمپنی کا یہ پاور خریدیں گے وہ کمپنی ٹریلینر ہو گئی ہے اور آپ نے کہہ دیا نا کہ فلاں کمپنی کا کچھ بھی نہیں خریدنا وہ کمپنی بیک راپت ہو گئی ہے۔ پاور سمجھے اپنی پولیٹکس کہتے کہ اس کو ہے۔ یہ کار آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اگر راجو لاکھ صاحب کو ڈیلی کرنی تھی جوادہ سلامی تھی جمیل کے نمبر سے تو سیکنڈ میں بائکوٹ ہوتے تھے بائکوٹ ایسے کمپنی کلاچی سٹاک ایکسچینج کو ہم نے صرف پانچ پوائنٹ ڈراپ کرنا ہے انشاءاللہ بھی انشاءاللہ بھی انہی کنشی مہینوں میں۔ کون سی کمپنی کو بزنس دینا پاکستانی ہے کون سی کو نہیں دینا یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور پاکستانی حکومت کو پیسہ کو پیسن نہیں ڈال رہے۔ کہ ہم تو میرے اربعہ پیاد دیتے ہیں خالی میزائیلوں کا رفت کر اسرائیل کی طرف۔ یہ مارکٹ کر سکتی ہے۔ کمپنی کے سی او پیسہوں میں بات کرتے ہیں۔ میرے پاس سٹوڈنٹس نہیں ہیں نا۔ میرے پاس تو مسلمانوں کے ساتھ اپیل کا ہے۔ تو میں تو ان سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ تو کروے میں ہیں اس وقت پاکستان میں۔ یہ وائل سپیشی ہے جو سب سے بڑا نمبر رکھ دی ہے۔ جس کے پاس سٹوڈنٹس آگئے تھوڑی دیر کے لیے مران خان کے پاس آئے تھے۔ اور غدر مات گیا تھا پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اسلام کے پاس نہیں آ رہے نا اس سٹوڈنٹس۔ مسلمانوں کے پاس اسلام کے پاس سٹوڈنٹس آ نہیں رہا۔ اس وقت آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں بتائی نا۔ کیونکہ فیس بک اور ورڈس ایپ کے گروپس کے آپ لوگ یہ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کے ڈیزائنز کے، کوکنگ کے، ڈانسنگ کے، فلم ایکٹرس کے گروپیں اپلال کٹھے ہیں۔ وہ بھی انہی پلاتفارمز کی بات کر رہا ہوں میں۔ انہی سوشل میڈیا ہینڈلز کی بات کر رہا ہوں۔ کہہ دشیر ہوگا؟ آپ سے دشیر ہوگا بیٹا۔ کہنا میں آپ کا؟ ہینہ دشیر ہوگا؟ غینہ غینہ دشیر ہوگا؟ غینہ سے کہہ دشیر ہوگا؟ اس نے پہلا نیشیٹ ہی لے۔ جب کوئی نہیں لے رہا ہوتا تو جو پہلا نیشیٹ رہتا ہے سارے اس کے اندر آ رہتے ہیں۔ مگر غینہ کیا کرے؟ ساری عمر بڑی سینئرز کا ویٹ کرتی رہ گی۔ بڑی سینئر، ان سے بھی بڑی در پھوکتی۔ ایک مسلمان چاہیے ہوتا ہے اور سارے کٹھے ہو رہا تھا۔ بہت اعتمنان سے سمجھیں۔ موفد کے کام بتا رہا اس نے پیسے نہیں لگتے۔ اس میں ٹیلنٹ نہیں لگتا۔ اس میں سکل کوئی خاص نہیں چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس کی خاص سینس چاہیے۔ اور سینس قرآن خود دے رہا ہے۔ سینس صحابہ نے ہمیں ٹی دی۔ کہ اس طریقے سے کام پہ پر پریشر پوائنٹ کو ریلائز کرنا ہے۔ نبیل السلام کی سنت آپ کو یہ بتائی ہے یہ پلائٹ فارم کے اچھا۔ جب مکہ اور مدینہ کی کولڈ وار چل رہی تھی نا۔ آپ کو پتائیں نبیل السلام نے کتنے خصوات میں شرکت کی ہے؟ بتائیں۔ پاکستانی مسلمان، یہ جمعیت کا ہے یہ۔ میں آپ سے کے علاوہ کسی کو نہیں بتا ہوتے یہ آنسر۔ بائی دوئے آپ کے یہ پہلے دفعہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے جمعیت کے میرے ٹائم کے جمعیت کے سٹوننٹ سے وہ تو علماء کرام ہوتے ہیں پورے پورے آر۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گئے؟ کوئی اندازہ لے رہے ہیں کتنے خصوات کی نبیل السلام نے؟ سائس؟ یہ اس سوال کا بیٹا جواب نہیں آتا نا، اس کا بیس جواب یہ ہے کہ سر مجھے نہیں آتا، یہ ڈر نکالیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر پریشر پوائنٹس کرنے شروع کر دیئے تھے۔ اس لیول کے پریشر پوائنٹس تھے کہ ایک ایک ٹراک پتا تھا کہ مکانز موو کیسے ہوتے ہیں، فینینشل کاروان کہہ جاتے ہیں، ریگولر کاروان کہہ جاتے ہیں، ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، سارا انیلسی سارا تھا۔ اور سب سے پہلے فینینشل کاروان کو جتنے بھی کاروانٹس تھے، سارے کافلے، ان سب کو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ بھیج بھیج کے لیٹرلی فریکچر کر رہے تھے۔ لیٹرلی فریکچر کر رہے تھے۔ پریشر کریٹ ہو رہا تھا۔ طرح ایک کاروان سے مکہ تو نہیں چلتا نا، مگر ان کو در بیٹھ رہے تھے۔ کہ یہ والا راستہ، آپ کو پتہ ہے، غزر بدر میں ابو سفیان نے ڈی ٹور کیا تھا۔ جانلا کہیں اور تھا، انہوں تھا کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، ڈی ٹور کیا۔ اور دونوں کافلوں میں سے ایک کافلہ آئیسولیٹ کر کے مسلمانوں نے کیپچر کرنا تھا۔ غزر بدر اصل میں ان کی نص کاٹھنے کے پیچھے ایک تین سو تیرہ بندے گئے ہوئے تھے۔ تین سو تیرہ بندے فوج میں نہیں تھے۔ درائی کرنے نہیں گئے ہوئے تھے۔ یہ کسی لگتے ہوئے سکتے ہوئے مسلمان نے کتاب لکھی اور ہمیں دی اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہم صرف تین سو تیرہ تھے۔ چار تلواریں تھیں، نو نیزے تھے، تین گھوڑے تھے، چار اونٹھ تھے۔ باگے سب پیدل تھے۔ تو ظاہر ہے جس کلام کیلئے گئے تھے اس کیلئے کافی تھا یہ ہے۔ سیکیورنٹی فورس جا رہی تھی، آدمی سوڑ جا رہی تھی۔ یہ تو اللہ نے کہا کہ تم چاہتے ہیں تو فلان کافلے ہوتے ہیں۔ ہم نے فلان کافلے تک سے ہم نے لڑوایا۔ بللہ خیر برما کے نیم۔ ہماری ٹیکٹیکل سٹیٹلی ہمیشہ نے پالٹکس نہیں ہے۔ ہم عام سے پالٹکس چھیندے ہیں کیوں؟ یزید 2.0 کے اندر اسلام میں پالٹکس نہیں ہے۔ اسلام میں پالٹکس نہیں ہے۔ ہمارے کرنٹ یزید 2.0 برجن اف اسلام میں۔ اس لئے جمعیت پسند ہے۔ جمعیت کو یہ نہیں بتایا گیا۔ جمعیت محدودی صاحب کے منیفیسٹوں میں آئے کہ اسلام تو ہی پالٹکس۔ ورنہ مسجدوں کے چکر لگائیں۔ مزاروں کے چکر لگائیں۔ مدرسوں کے چکر لگائیں۔ اور یہ جملہ بولیں کہ میں پالٹکس کرنی اسلام میں۔ لا حوالا قوت الا بلا۔ یہ جملہیں گے فتوے لگیں کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے بھئی۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے مجھے آپ لوگوں سے امید ہے۔ آپ لوگوں کا کنیکشن پہلے سے بناوا ہے۔ اس کو ایکسٹیبلش کرنا ہے۔ ایکسپینڈ کرنا ہے۔ دروازے کھولے دبارے توڑے ساری۔ آپ لوگوں کو ہر وقت یہ اور یہ آپ کو بتا دوں آپ کے پاس ایکسس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہر یونیورسٹی میں ہیں۔ آپ اگر یہ منیفیسٹو اپنے طور پر یہ ریلیز کریں نا ہر سوڈنٹ باڈی کو۔ کہ بھئیہ جو بھی پارٹی کا جماعت اسلامی کا ہے وہ تو لے کے چل دیں۔ مگر آپس میں کنیکشن تو انڈیپینڈنٹ مسلمان کا کام ہے۔ تو اپنے اپنے یونیورسٹی میں دروازے کھول دیں اور نئے سمینار کر۔ انوائٹ کا ڈیبیٹنگ کلچر کھول لوگ آئیں گے۔ لوگوں کو اپنی ویلکم کر۔ لیبرل نہ ہو مسلم ہو۔ پولیٹشن ہو۔ جماعت اسلامی کو صرف ہجابی لڑکی نہیں ووٹ ڈالتی۔ ورنہ کبھی زندگی میں ایک سی بھی نہ لیتے ہو۔ ان کو بھی پتا ہے لیبرل کا ووٹ بھی ووٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ذینوں میں ان کا ووٹ ووٹ نہیں آ رہا۔ لے کے آئے مرساہب نمبر سے ایسٹیبلش کے نیک پر۔ کلچرز اب اکٹے ہوں گے۔ دیکھیں پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔